جس میں ادھر کا جو حلیہ سیرت میں بیان کیا گیا ہے وہ توجہ سے سنیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قد و قامت میں نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بست قد تھے درمیانی قد لیکن وہ بھی اس کمال کا کہ اگر ایک ہزار کے مجمع میں ہو تو سب سے بلند میرے آقا نظر آتے تھے یہ تو میرے آقا کا موجزہ بھی تھا قد و قامت کے متعلق صحابہ نے یہ فرمایا اور اس کے بعد صحابہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ وہ صحابہ اور صحابیات اور ازواج کی تذکرے میں کر رہا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بٹائے ہیں اور صحبت پائی ہے انہوں نے تاریخ میں حضور کا حلیہ رقم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ ابری ہوئی تھی چوڑی تھی ایسی نہیں کہ بلکل چھوٹی ہو کشادہ پیشانی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بھویں جو تھی ان کو بھویں کہا جاتا ہے ابرو کہتے ہیں یا بھویں کہتے ہیں یہ دونوں نہائید گھنے تھے اور بیچ میں آ کر کے مل جاتے تھے یعنی دونوں بھووں کے درمیان ملاوت تھی اتنا کشادہ نہیں کھلے ہوئے نہیں دونوں ابرو مل جایا کرتے تھے یہ خوبصورتی کے عالی قسم ہوا کرتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں نہائید گھنی اور لمبی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ بند کرتے تو نظر آتا آنکھ کھولتے تو نظر آتا بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے آنکھوں میں یہ جو پلکیں تھی کافی گھنی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارکہ یعنی ناک شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہائیت ہی کھڑی ناک تھی سیدھی بلکل ایسی نہیں کہ چوڑے ہوں یا نتھنے نظر آتے ہوں لیکن کھڑی ناک تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے بلکل کسی نے چاندی سے تراش کر کے رکھا ہوں یہ بھی صحابہ نے کہا حضور کا جسم ناز ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی میں ڈھال کر کے اتارا ہے اور یہ بینی مبارکہ تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نہ بہت زیادہ ابرے ہوئے تھے نہ بہت زیادہ چھپکے ہوئے تھے ہموار تھے لیکن جب حضور مسکراتے تھے تو اس میں انار کی سرخی آتی تھی اور جب ناراض ہوتے غصہ ہوتے تو اس میں لال پن نظر آتا تھا صحابہ اس سے محسوس کر لے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار پاک یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا حضور گورے رنگت کے تھے لیکن گورے کا مطلب چونے جیسی سفیدی نہیں بلکہ کہتے ہیں ایسے گورے جس کو کہتے ہیں گلابی رنگت ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلابی مائل تھے خوبصورتی میں پیشانی ابری ہوئی چھوڑی رخصار ہموار بینی ناک مبارکہ نہائی تھی سیدھی اور کھڑی ہوئی اور لبہائی ناز اللہ اللہ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ نہائی تھی سرخ تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے قلی کیا ہوا ہو اس پر ایسے تراشا گیا ہو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو لوگوں صحابہ نے بیان کیا اس میں ایک دھار بھی نظر نہیں آتی تھی جیسے بچوں کے ہونٹ لب نرم و نازک ہوتے ہیں یہ ہمارے بچوں کے جوان ہوتے ہوتے ہونٹ سخت ہو سکتے ہیں بڑا پے میں ہونٹ لٹک سکتے ہیں لیکن صحابہ جس عمر کی یہ حالت بیان کر رہے ہیں یہ حضور کے ترپن سالہ عمر کی بات ہے ترپن سالہ عمر کے وقت حضور کے لبہائے ناز نہائے تھی نرم اور بہت ہی دل گداس تھے حضور جب مسکراتے تھے تو یہ ہونٹ پھیل جاتے تھے اور اس میں سرخی نظر آتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زقن مبارک یعنی دھوڑی شریف یہ بالکل ہی مسلس نمہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داری نہائیت گھنی اور بال شریف بہت سیدھے بھی نہیں بہت گھنگرو بھی نہیں لیکن تھوڑے سے گھنگرے آلو تھے اور سر مبارک سے جو بال تھے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بیشانی سے لتک کر کانوں کی لو تک آتے تھے جو ظلفے تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کبھی کندھوں تک آ جاتے تھے لیکن ان ظلفوں میں بل کھائے ہوئے تھے یعنی ہلکے ہلکی سے گھنگرے آلو تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے جب یہ گھنے بال کندھوں تک لٹکتے تھے ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کالے بال نہائیت کالے بال جب وہ دونوں کندھوں تک لٹکتے تھے اور ان بالوں کے بیچ میں دونوں کان ایسے لگتے جیسے تارے رات میں کھلے ہوئے ہوں دو بڑے ستارے ان گھنے بالوں کے درمیان کھلے ہوئے ہوں صحابہ کہتے ہیں اسی طرح سے نظر آتے تھے کیونکہ کانوں میں بلکل سفید ہی تھی بہت ہی روشنی تھی اور بال نہائی تھی رنگ کالے اور ان کالی رنگت میں جب وہ سفید رنگ کے کان ہوں یقیناً وہ خوبصورت ہوں گے یقیناً وہ تارے سے زیادہ خوبصورت لگتے ہوں گے اب کردن مبارک جو تھی صحابہ کہتے ہیں سراہی نمہ تھی ایسے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہوں تو صحابہ کو یہ تک نظر آتا تھا کہ پانی ہتر رہا ہے جیسے شیشے کے اندر سراہی میں پانی ڈالا جائے اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے مصابہ کیا وہ ہتیلیاں اتنی نرم و گداز تھی کہتے ہیں دنیا کے کسی ریشم میں اتنی نرم و گدازت نہیں ہوتی اتنی لطافت نہیں ہوتی اتنی لطافت اور وہ بھی کس عمر کی بات ترپن سالہ عمر کی بات ہے ہاتھ جوان ہوتے ہوتے سخت ہونے لگتے ہیں بچوں کے تو ہم سمجھ لیں گے کہ نرم ہوں گے لیکن جوانی میں ہاتھ چھوٹے ہوئے محنت کرتے ہوئے سخت ہو سکتے ہیں صحابہ نے جو حلیہ بیان کیا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترپن سال کے بعد کا حلیہ ہے اور اتنے نرم کہ جو ایک مرتبہ مسافہ کرے اس کو ایسا لگتا کہ میں نے اپنے ہاتھ کسی دیباجے میں کسی ریشم کی کان میں رکھ دیا ہے اور جن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارکہ پکڑے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نرم روئی کو ہم نے پکڑا ہے لیکن اس کی طاقت کا اندازہ کس کو ہے اس کی طاقت کا اندازہ کس کو ہے عزیزہ نیرامی رسول کرون کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارکہ بھی صحابہ نے لکھے اتنا قربان جاؤ صحابہ کے عشق پر کہ کسی اور کا حلیہ ایسا لکھائی نہیں ہوگا پوری دنیا میں یہ صحابہ نے جس طرح سے بیان کیا ہے حتیٰ کہ پوری ترسٹ سالہ عمر پاک آئی میرے آقا کی صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بال کالے ہی رہے داڑی مبارکہ کالی رہی ان پورے داڑی اور سر کے بالوں میں صحابہ کہتے ہیں چودہ بال سفید آئے تھے کتنے چودہ بال سفید آئے تھے اللہ اللہ صحابہ کا یہ عشق تھا وہ حضور پاک کے سفید بال تک کن کر کے رکھتے تھے وہ صحابہ جان حسار تھے ہر عزو کو ہر عدا کو انہوں نے تحریر میں لایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت مبارکہ میں جو باتیں میں نے عرض کی گردن سراہی نماء ماں عائشہ زدی کا برماتی ہیں شکم پاک کیسا تھا کہتی ہیں سینہ جس طرح سے تھا اتنا ہی بیٹ مبارک بھی تھا شکم نہ سینے سے باہر آیا ہوا تھا اور سینہ کیسا تھا وہ کہتے ہیں نہائیت ہی مضبوط بلکل سیدھا اور کافی کشادہ سینہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کافی کشادہ اور پیٹ مبارکہ سینے سے باہر آیا ہوا نہیں تھا بلکل سینے کے برابر تھا اور ماں عائشہ زدی کا رضاہ تعالیٰ نہا نے اب قدمہ ناس کو بھی بتایا ہے اللہ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک اس قدر حسین و جمیل تھے کہتے ہیں کہ ان کے پیروں کے اندر ایک عجیب تحصیر یہ تھی کہ وہ پتھر پر رکھتے تھے تو نشان آ جاتا تھا تھے اتنے نرم و نازک کہ اگر ہم ہاتھ میں لے لیں تو روحی کا سا احساس ہو لیکن جب وہ سخت پتھر پر میرے آگ کا قدم رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور نقشے رسول پاک قدم رسول پاک کو اپنے سینے میں لے لیتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک دانت مبارک حضرت عائشہ فرماتی ہے ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا ایک مرتبہ عائشہ ستیقر اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹی اپنے کپڑا سی رہی تھی اور اندھیرہ تھا میں اندھیرے میں ہی کپڑا سی رہی تھی اسی اصنا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے قریب آئے میں نے کپڑا سمیٹنا چاہا سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی حجرے میں سوئی کہاں نظر آئے اندھیرے میں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور پیار سے حضرت عائشہ کو ہمیرہ کہا جاتا تھا یا ہمیرہ اے ہمیرہ کس چیز کی تلاش میں ہو حضور پاک نے مسکرایا جب مسکراتے تھے تو چار دندان مبارکہ حضور کے نظر آتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے مل گئی چار دندان مبارکہ کی روشنی سے حجرے میں اتنی روشنی آئی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری گمی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی حضرت سمورہ بن جندی بن اللہ تعالی برا بن عازی بن اللہ تعالی خود ماں عائشہ صدیقر اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کافی کشادہ بڑی بڑی آنکھیں تھی اتنی بڑی بھی نہیں کہ دیکھنے والے کو عیب لگے بہت چھوٹی بھی نہیں پتلی لیکن اس کو بڑی آنکھیں کاد آتا ہے جس کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں وہ خوبصورتی کی ایک قسم ہوتی ہے بڑی آنکھیں ہونا خوبصورتی کی ایک قسم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر کی بھی بات صحابہ برماتے ہیں یہ جو پتلی تھی نہائیت کالی تھی اور جو باہر کی سپیدی تھی وہ بہت سپید لیکن اس میں خون کے جو ڈورے تھے وہ ساف نظر آیا کرتے تھے باریک باریک نسے ساف نظر آتی تھی صحابہ نے کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کیا نقش کر کے رکھا ہے میرے عزیزو غالباً بعد میں آنے والے ہم غلاموں کے لیے ہی انہوں نے لکھا ہوگا اسی لیے انہوں نے بتایا ہوگا اے نادان جب کبھی تیرا دل پریشان ہو جائے کھبرا جائے اس غلیے باگ کو ایک بار پڑھ لینا پھر آنکھیں بند کر لینا ساری تھکان دور ہو جائے گی ساری تھکان دور ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیے باپ جیسی ہی تصور میں آ جائے گا ہر چیز تم دنیا کی بھول جاؤ گے